بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہ ہے کہ حکومت نے سجی دکھا کے کھبی مار دی یا یوں کہیے کہ کھبی دکھا کے سجی مار دی اور تحریک انصاف کو اس وقت پتا چلا جب پانی سر سے گزر گیا جب چڑیاں چک گئیں کھیت ان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے کچھ اور لگایا گیا اور معاملہ کچھ اور نکل آیا یہ کیا ہے میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر آئینی بینچ بنتا ہے تو کیا اس سے آئینی عدالت والے فائدے لیے جا سکتے ہیں کیا حکومت کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی حکومت اپنے مقاصد حاصل کر لے گی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں کیا ایسا ہی ہے یہ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں اور اس کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں یہ رات گئے مولانا فضرمان صاحب نے ایک بڑی خطرناک پریس کانفرنس کر لی جس پہ وہ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس کی بیریسٹر گوھر اور صدقیسر کو اور دھمکی لگائی حکومت کو کہ اگر ہمارے بندوں کو دھمکیاں دینا باندھ نہ کی گئیں تو صبح ہم کچھ تبدیل کر لیں گے کوئی فیصلہ کر لیں یہ کیا چکر ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا صورتحال اس کے ہر پہلو پہ تجزیہ ہر پہلو پہ معلومات ہر پہلو کی ڈسکسن کرتے ہیں جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھانٹی کا نشان بنا ہوئے اسے پریس کیجئے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے وارٹر پاجرس لگ رہے ہیں بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں بس آپ نے اپنے مرہومین کے اس حالِ ثواب کے لیے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے ایک وارٹر پاجر ضرور لگائیے اور یہ وارٹس ایپ نمبر ہے اس پر رابطہ کیجئے میں مولانا صاحب کی اہم ترین خبر پر آنے سے پہلے وہ نکات سامنے آگئے ہیں جو آئینی ترمیم کے نکات ہیں اب وہ کیسے لیک آؤٹ ہوئے کسی نے لیک کیے وہ کس طریقے سے نکات سامنے آئے آئینی ترمیم کے جن پر اتفاق ہو گیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کے ساتھ ڈسکاس بھی کرتا ہوں وہ ساری چیزیں وہ کون کون سے نکات ہیں اس سے کیا لگ رہا ہے کہ واقعی اگر بینچ بھی بنتا ہے تو کام تو ہو گیا اور اب یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہمیں ہمیں آئینی عدالت کہتے رہے اور پھر یہ دیکھیں آئینی بینچ نکال لائے ہیں ہمارا آئینی بینچ کی طرف خیال ہی نہیں گیا بلکہ یوتھیے تو خود ٹی وی پر آ کے کہتے رہے کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی بینچ ہے اگر وہ بن جائے تو ہمیں اتراز نہیں ہے کیا یہ غلط فہمی میں کہتے رہے یا وہ بھی کوئی آن بورڈ تھے وہ آگے یوتھیوں کو چھونا لگاتے رہے یہ ساری چیزوں پر ڈسکاس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ میں آپ کو ارشاد بھٹی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سنواتا ہوں یہ طرح آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کوندادہ ہو جائے گا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ لیجئے کہ جس نام کی لڑکی کا بتایا جا رہا تھا کہ اس کا ریپ ہوا ہے اس نام کی تین لڑکی ہیں اس کالیج میں اور تینوں موجود ہیں اور جس گارڈ پر الزام تھا کہ اس نے ریپ کیا ہے وہ اس سے پہلے ہی چھٹی پر تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کا کوئی ایسا نہیں آیا جو بیسمنٹ ایک بیسمنٹ ایک کمرہ ہے اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس ہے اور اس میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ ریپ ہوا ہے اور کوئی مددہ ہی سامنے نہیں آیا مطلب نہ کوئی لڑکی نہ کوئی ریپ نہ کوئی ملزم نہ کوئی مددہی لیکن اب سورتحال یہ ہے اب سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے میرے ذہن میں بھی ہیں کہ پھر یہ اتنا ہنگام میں جب بات ہی کوئی نہیں ہے تو اتنے ہنگام میں کیوں اس کے بھی ایک کہانی آئی کہ تین طالبات تھیں جنہوں نے ٹک ٹاک بنائی اور جن کو پرنسپل نے ڈانٹا اور ٹک ٹاک ڈلیٹ کی اور جو ڈلیٹ کی فوٹیج ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس میں ٹیچر ڈانٹ رہی ہے طالبات کو اور اس کو جوڑا گیا ہے کہ یہ لڑکی کا معاملہ تھا اور ان کو اس لیے یہ ٹیچر ان کو ڈانٹ رہی ہے اور پھر یہ اتنے ہنگام میں اتنا سارا کچھ اس کے پیچھے بھی تحقیق سنائے ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کن کن کے ہاتھ ہیں کون کون یہ اس کالج کی جو سب سے آخری بات بھٹی صاحب نے کی ہے نا یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اس کے پیچھے کون کون ہے یہ ٹک ٹاک کا چکر اور یہ سارا کوچھ یہ آپ نے سن لیا یہ بھٹی صاحب ہیں بھٹی صاحب شدید ترین ناکد ہیں نون لیگ کے شدید ترین ناکد ہیں مریم نواز کے ٹھیک ہو گیا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اب عمران ریاض صاحب جیسا بندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوا تو پھر طالب علموں پر کہ یہ کیوں لٹھی چارج ہو رہا ہے آسو گیس کیوں ہو رہے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں بھائی جب کچھ نہیں ہوا تو وہ اتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ زہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کے دفتر کو خفیہ اداروں کی ریپورٹس میں متعلق کیا گیا ہے کہ کچھ اناثر جن کو چند خاص قوتوں کی مدد حاصل ہے آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں تعلیمی اداروں کے طلبہ کی مدد سے ملک میں انتشار چاہتے ہیں یہ اناثر بنگلہ دیش سٹائل کے اتجاج اتجاج چاہ رہے ہیں ہزاروں طلبہ اسلامباد کا رخ کر سکتے اور حالات خراب ہوں گے یہ خفیہ ایجنسیوں نے وزیراعظم صاحب کو بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا کہ وہ اسلامباد بھی آ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بنگلہ دیش طرز کے اتجاج کے پیچھے کون تھا بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کون تھا ٹھیک ہو گیا بنگلہ دیش کی اس وقت کی وزیراعظم حسینہ واجد کو بھی یہی بتایا گیا آپ جلدی نکل جاؤ یہاں سے یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ ہونے والا ہے تلوا کا ٹھیک ہو گیا اور وہ وہاں سے ان کو کس نے ڈرائیا ان کی ایجنسیوں نے ڈرائیا سمجھ آگئی آگئے سارے تانے بانے ملا رہے ہیں آپ ڈارٹس ملایا کریں جو خبروں میں سامنے آیا کرتا ہے نا وہ اصل چیز نہیں ہوتی جو سامنے کوئی کوئی ٹوئیٹس آتے ہیں وہ اصل اس کے بیہائنڈ کچھ اور ہوتا ہے بیٹوین دا لائنز میں مجھے جو سنتے ہیں بہت سینئر سنجیدہ سیریس بہت باشعور لوگ سنتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہت زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں مختلف معاملات میں جو ینگ سٹرز ہیں جو اپنے طالب علم ہیں جو جوان ہیں جو بیٹے بیٹیاں یہ سنتے ہیں نا ان کے لئے میں کہتا رہتا ہوں بیٹوین دا لائنز پڑھا کریں چیزوں کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کیوں کہا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا اب شاد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ان لائنز پر ہو رہی ہے تحقیقات ان لائنز پر ہو رہی ہے کہ کون کون ملوث ہے کالج کے اندر یا کالج کے باہر اصل معاملہ ہے کالج کے باہر کا اور یہاں پر وزیراعظم کو بھی جو اس طرح کی معلومات آ رہی ہیں اصل معاملہ ہے وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان طلبہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کون سی قوتیں ہیں جو توڑ پھوڑ کر رہی ہیں کون سی قوتیں ہیں جو مریم نواز سے کوئی چیزیں بنوانا چاہ رہی ہیں اس سے آگے کوئی بولنے کی گنجائش ہے میں لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں آجا یہ بہت اہم اور کام کی باتیں ہیں جو بندے جس طریقے کی کروانا چاہتے ہیں چاہے وہ ترمیم ہو چاہے کچھ بھی ہو جو پاور کاریڈور ہوتے ہیں جو مخصوص جو طاقتور قوتیں ہوتی ہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھائی بس سمجھ آگئے آپ کو اب یوتھیے کہہ رہے ہیں جناب ہمیں عائنی عدالت کی ٹرک کی بطی کے بیچے لگا کے انہوں نے عائنی بینچ کر لیا میں تو ابھی بھی مجھے یقین نہیں کیا پتہ پھر سے عدالت نکل آئے یہ تو چکمہ دینے والی بات ہے کل میں سن رہا تھا وہ خالد مگول صدیقی صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کیا پتہ عدالت اور بینچ کی کوئی درمیان والی چیز نکل آئے آپ سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہو گیا نا ابھی درہ حوصلہ رکھیں مولانا صاحب کا میں بتا اچھا ایک اور بات ہے ایک اور بات حکومت نے بلا لیا ہے جو موطل عراقین ہیں کون سے والے جن کو مخصوص نشستیں بھی لی تھی یہی جب حکومت کے بندے مولانا صاحب کے بندے پیپلس پارٹی کے نون لیگ کے وغیرہ ان ساروں میں وہ مخصوص نشستیں تقسیم ہو گئی تھی نا جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی تھی اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی مخصوص نشستیں بنتی نہیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے بھی اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی اور پھر سپریم کورٹ نے یہاں پر مخصوص نشستوں کا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ جن کو پہلے تقسیم کر چکے تھے مخصوص نشستیں پھر بعد میں وہ موطل ہو گئے جب مخصوص نشستیں حکومت اور حکومتی اتحاد کو ملی تو ان کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی آ گئی تھی یہ یاد تو ہے آپ کو پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پھر وہ مخصوص نشستیں ختم کر دی گئیں اور وہ ان لوگوں کو موطل کر دیا گیا پھر حکومت کی مجارٹی ختم ہو گئی اب سنا ہے کہ موطل عراقین کو وہ مخصوص نشستوں والے جو لوگ تھے حکومت نے ان کو بھی آج اسلامباد بلا لیا ہے یار یہ کیا چکر ہے آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپیکر آیا صادق صاحب خط لکھ چکی ہیں ابھی چاند روز پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے بھی لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مخصوص نشستیں جاری کریں کیونکہ وہ جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کے مطابق مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی تو آپ فیصلہ کریں اور مخصوص نشستیں ہم واپس کریں ہمیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ آج کوئی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے کہ مخصوص نشستیں دوبارہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کو مل گئی تو یہ تو ٹو تھر مجیارٹی بن گئی سمجھ ذرا آ رہی ہے یا سمجھ ابھی ابھی رکیے رکیے بہت کچھ ہونے لگا ہے بہت کچھ ہونے لگا ہے بھائی بہت سارے میں آپ کے ساتھ پہلے ذرا جلدی جلدی یہ پوائنٹس تو ڈسکاس کرلوں پھر بتاتا ہوں یہ کیا چکر ہے مولانا صاحب رات گئے اسد کیسر اور بریسٹر گوہر کے ساتھ اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ جی 63 ایک کی ہم نے نوٹسز بھی دے دیں اپنے بندوں کو اگر کوئی ادھر ادھر ہوا تو پھر ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے یار یہ کیا معاملہ ہے تھوڑا رکیے بڑا گہرا معاملہ ہے میں سارے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتا ہوں اور جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر قانون نے جو ڈرافت تیار کیا تھا نو جس پہ اتفاق ہوا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آرٹیکل 48 کی شکھ 4 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا جن جن ترمیم کا فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتا ہوں جس کے تات صدر مملکت کابینہ اور وزیراعظم کی طرف سے منظور کردہ مشورہ کو کسی عدالت یا ٹریبونل یا کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈڈ مصفدے کے مطابق حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کرے گی جس کے بعد پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا پارٹی سربراہ اس کے بعد کاروائی کا اختیار رکھتا ہے یا کر سکتا ہے آرٹیکل 111 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے جس کے تات ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزر بھی قانونی معاملات صبحی اسمبلی میں بات کر سکے گا حکومت نے ججس تقریق کے حوالے سے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کا فیصلہ کی ہے اور مصفدے کے مطابق جوڈیشل کمیشن صرف تقریق کرتا تھا اب ہائی کورٹ کے ججس کی کارکردگی بھی جانچے گا جائزہ لے گا جوڈیشل کمیشن پہلے تو جاج لگاتا تھا اب ہائی کورٹ کے ججس پر منیٹرنگ کرے گا آپ سمجھ آگئے آپ کو اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججس کی تقریق میں بھی ترمیم کی تجویز کی گئی ہے جس کے اقتحاد سپریم کورٹ کے ججس کی تحناتی میں چار اسمبلی ارکان کمیٹی کے ممبرز ہوں گے جس میں سے دو حکومت دو اپوزیشن ارکان ہوں گے حکومت کی طرف سے ایک سینیٹر اور ایک ایمینے کا نام وزیراعظم تجویز کرے گا اپوزیشن کی طرف سے دو نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا چیف جسٹس کی تائناتی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی خصوصی کمیٹی کے آٹھ ارکان قومی اسمبلی اور چار ارکان سینیٹ سے ہوں گے کل بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے گی آپ سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہو گیا اور تجویز کے مطابق اب سینئر ترین جج یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب سینئر ترین جج چیف جسٹس نہیں بنے گا بلکہ تین موسٹ سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا چیف جسٹس کی تائناتی کے حوالے سے کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوگا اب اگر سینئر موسٹ تین سینئر موسٹ سے بنتا ہے تو پھر تو یہاں یہاں افریدی ساپک کی ہیں اور اگر پانچ سینئر موسٹ سے چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب اگر پانچ کا ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندو خیل تک بھی چلی جائے گی سمجھتے جائیں تھوڑا سا گیم بیڑی گہری ہے ٹھیک ہوگیا نا بہت گہری گیم ہے اچھا جی ترمیم میں تجویز کی گئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے پہلے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور موس سینئر جج مل کر چنتے تھے ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ ایک سینئر وکیل پندرہ سالہ تجربہ رکھنے والا ایک وفاقی وزیر بھی ممبر ہوگا ٹھیک ہوگیا نا یعنی سینئر وکیل اور ایک وفاقی وزیر بھی ممبر ہوگا جو وزیراعظم کا نامزد کردہ ہوگا حکومت نے آرٹیکل ایک سو چوراسی میں بھی ترمیم کی تجویز بھی رکھی ہے جس کے تاتھ چیف جسٹس سے سوو موٹو کا اختیار واپس لیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس پیٹیشن کے متعلق ہی نوٹس جاری کر سکے گا اب ایسا نہیں ہے کہ ہر میں سوو موٹو لے لیا اس کے علاوہ آرٹیکل ایک سو اناسی میں بھی ترمیم کی تجویز ہے جس کے تاحت چیف جسٹس کی مدت تین سال ہوگی چیف جسٹس پینسٹ سال عمر ہوتے ہی مدت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اگرچہ اگر وہ ساٹھ سال کی مدت میں عمر میں چیف جسٹس بن گئے تو تین سال کے بعد عہدے سے ریٹائر ہونا ہوگا سرح حکومت نے آئین میں نیا آرٹیکل ایک سو اکانوے اے شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے جس کے تاحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنائی جائے گی اور اس کے ججز کی تقری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تینات کیے جائیں گے ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے جبکہ تمام آئینی مقدمات آئینی بینچ سنے گی حکومت کی جانب سے آرٹیکل ایک سو نینانوے میں ترمیم کی تجویز بھی سامنے آئی ہے جس کے تاحت عدلیہ استداز اس استداز سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح نہیں کر سکے گی یہ ایک کیس آتا ہے اس میں رواق سانے شروع ہو جاتے ہیں یعنی اے کا کیس آتا ہے بھی پکڑا جاتا ہے اے کا اب ایک کیس اس طرح سے آیا ہے مخصوص نشستوں کا سنی اتحاد کونسل گئی پی ٹی آئی خیر سے پارٹی ہی نہیں تھی ان کو نواز دیا گیا جو فریق ہی نہیں تھے جن کی استداز ہی نہیں کی گئی تھی استداز کسی نے کی نہیں ہے اور ایمی بھی تو اس طرح سے اس چیز کو روکا جا رہا ہے حکم یا تشریح نہیں کر سکے گی اس طرح آرٹیکل دو سو نو میں ترمیم کی تجویز کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل میں چیف جسٹس سپریم کورٹ دو سینئر موس ججز دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میمبر ہوں گے حکومت کی جانب سے آرٹیکل دو سو پندرہ میں بھی ترمیم کی تجویز سامنے آئی ہے جس کے تاہ چیف جسٹس سوری چیف الیکشن کمیشنر مدت ختم ہونے پر نوے دن تک عوضے پر کام کر سکیں گے جب تک یعنی نیا چیف الیکشن کمیشنر تائنات نہیں ہوتا تو پرانا چلا جاتا ہے کام رک جاتا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جب تک نیا نہیں آتا تین مہینے یہی بیٹھا رہے گا ٹھیک ہوگی نا اور آئین کے فورس شیڈیول اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنا وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا اس کا فیصلہ بھی پارلیمانی کمیٹی کر گی یہ بہت لمبا نہیں ہوگا پھر اور اسی طریقے سے اٹھارویں آئینی ترمیم کو ایک اور ہے آئین کے فورس شیڈیول کنٹونمنٹ کو لوکل ٹیکسز لینے کا اختیار دینے کی تجویز بھی مصابدے میں شامل ہے ماشاءاللہ اٹھارویں آئینی ترمیم کو مکمل بحال اور انیسویں آئینی ترمیم جس کو افتخار چودری نے گن پوائنٹ پہ کروایا تھا یہ پارلیمنٹ سے انیسویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے اٹھارویں آئینی ترمیم کو مکمل بحال کیا جا رہا ہے مصابدہ ڈرافٹ میں شامل ایک تجویز کے مطابق وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائیس چیلنج نہیں ہو سکے گی اور کسی ادارے عدالت یا آثارٹی کو صدر کو بھیجی گئی ایڈوائیس پر تحقیقات یا کاروائی کا اختیار نہیں ہوگا آپ سمجھیں تو آگئی آپ کو ٹھیک ہوگیا صحیح ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں نا بہت ساری اب اگر وہ ارکان جو معتل ہوئے اور سنا ہے کہ آج ہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کمیشن سے اور وہ فیصلہ حکومت کے حق میں آ رہا ہے اور ارکان سارے آ رہے ہیں اور ان کو ٹو تھر مجارٹی بھی مل رہی ہے مولانا صاحب نے رات گئے ایک کیا پریس کانفرنس ٹھیک ہوگیا اچھا پریس کانفرنس کی اب اس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار مولانا صاحب کنہ بندے اغوا کر لئے گئے ہیں مولانا صاحب کے کچھ بندے فارورڈ بلاک انہوں نے بنا لیا ہے اپنے بندوں نے چار پانچ بندوں نے ظاہر ہے سینٹ میں آ رہی ہے تو سینٹ والوں نے بنایا ہوگا انہوں نے کوئی بنا لیا ہے فارورڈ بلاک اور مولانا صاحب کو بتا دیا ہے کہ فارورڈ بلاک ہم نے بنا لیا اور ہم اپنے ضمیر کے مطابق وارڈ دیں گے اور مولانا صاحب اسی وجہ سے غصے میں آ گئے انہوں نے رات گئے ایک پریس کانفرنس بھی کی یہ ذرا آپ اس میں میں اس پہ تجزیہ کرتا ہوں میں ایسا تجزیہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے یہ لیں میں مولانا صاحب کا پہلے کلپ سنوالوں آپ کو اس کلپ میں کامران مرتضی صاحب جو کہ ان کا قانونی دماغ ہے مولانا صاحب کا وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بھی کہنا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے ترے سٹھ ایک اتاحت نوٹسز دے دی ہیں اور جن کو نہیں ملے وہ بھی سمجھ لیں کہ ان کو بھی مل گئے ہیں ٹھیک ہوگی نوٹسز ہم کاروائی کریں گے جو بندہ بھی ہماری مردی کے خلاف یہ وہ کرے گا آپ سمجھ آ گیا آپ کو یہ یہ ذرا دیکھ لیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کرتا ہوں یہ یہ لیجئے مولانا صاحب کے ساتھ ایک بات کہہ دیں یہ کہا کہ ہم نے اپنے نیمبر کو ترے سٹھ ایک نوٹسز دے بھی ہے اور جس ممبر نے ابھی تک حصول نہیں کیا وہ جنگی پرستاک ہے اس کو ترے سٹھ ایک نوٹسز ہی سمجھا تاکہ ان کو دی سی ترانیم ہونے جا اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب کے ساتھ نظر آئے بیریسٹر گوہر اور اسد کیسر صاحب ساتھ ہی کان میں مولانا صاحب کو کامران مرتضی صاحب جو ان کا تعلق جی جوائی سے ہے وہ سینیٹر بھی ہیں بہت ہی اہم وکیل بھی ہیں قانوندان ہیں وہ مولانا صاحب کے کان میں انسٹرکشنز دے رہے ہیں ایک طرح سے بتا رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ سر آپ یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ ہم نے ترے سٹھ اے کا ممبران کو نوٹسز دے دیا ہے اور وہ نوٹسز جن تک نہیں پہنچا تو وہ آج کی پریس کانفرنس کو اس پریس کانفرنس کو ترے سٹھ اے کا نوٹسز ہی سمجھیں تاکہ پھر ہم ان کے خلاف کاروائی کر سکیں آپ سمجھ آگئے آپ آپ نے سن لیا ہوگا دوبارہ سن لیں ٹھیک اب معاملہ کیا ہے معجرہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا صاحب کا جو سیاست ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑتی ہے شباہ شریف صاحب بھی مولانا صاحب کے پاس پھر پہنچ گئے ٹھیک ہے نا یہ کیا چکر ہے آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب مولانا صاحب بھی ایک کانسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی آ جائیں اس پر ٹھیک ہے نا اور آپ بھی ترمیم کے حق میں وارڈ دے دیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا پی ٹی آئی والے عدالتی ترمیم کے حق میں وارڈ دے دیں اور میں کسی میں نہ دیں لیکن اور میں بھی دے دیں اور اب اگر ٹو تھرڈ بیجارٹی حکومت کی اپنی آ رہی ہے بل فارز یا باقی سینیٹر اب کل کی بات ہے کہ ایک سینیٹر جو کامل علی آغا ہیں انہوں نے حکومت کے زورانے میں شرکت کر دی اب کامل علی آغا صاحب پرویز علاہی صاحب کے خاص بندے ہیں کل کی بات ہے کہ ایک خاتون سینیٹر جن کا تعلق بی این پی میگل سے ہے انہوں نے بھی شرکت کر دی زورانے میں اور اسی این اس وقت جب وہ زورانے میں شریک تھی اس وقت ان کی پارٹی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا اب صحافیوں نے ان سے وہاں پوچھا کہ آپ کو اغوا کیا گیا انہوں نے کہا اغوا کدھر اغوا ہوتا تمہیں ادھر ہوتی تو ان سے پوچھا آپ وارڈ دیں گی کل انہوں نے کہا میں بالکل وارڈ دوں گی تو بات یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی لیکن تھوڑا سا آپ between the lines پڑیں تو وہ سمجھ میں آ جائے آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے بندے ٹوٹ سکتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے نورلی کے بندے ٹوٹیں گے پیپلز پارٹی کے ٹوٹ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹوٹ سکتے ہیں اور کسی جماعت کے ٹوٹ سکتے ہیں قیامت آ جائے انہوں نے مولانا صاحب کے بندے ٹوٹ نہیں سکتے وہ نظریاتی لوگ ہیں وہ بندے نہیں ٹوٹتے ان کا ایک ایم پی اے ایک ایم این اے ایک سینیٹر بھی نہیں ٹوٹ سکتا اگر مولانا کے بندے کوئی توڑ سکتا ہوتا تو خیبر پختون خواہ میں ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی دھاند لینا ہوتی کیونکہ کسی کے بندے اگر کوئی توڑ سکتا ہے دو منٹ لگائیں پی ٹی آئی کے خیبر پختون خواہ کے بندے توڑ سکتے ہیں دو گھنٹوں میں الی امین کے خلاف پریس کانفرنس ہو جائے گی اور الی امین کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کے کیسے کیسے مہان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے عبران خان کی ایسی تیسی پھیر دی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ اور جماعتوں کے بھی میں نے سب کا اس لیے نام لیا کچھ اور جماعتوں مختلف حوالوں سے ٹوٹ جاتے ہیں ماضی میں ٹوٹتے بھی رہے ہیں مولانا کے بندے ٹوٹ نہیں سکتے تو پھر کیا ہے کہ یہ بھی سکرپٹڈ ہے ایک دفعہ پھر یوتھیوں کو چونہ لگا دیا گیا ہے اور ترمیم جو عدالتی ہے وہ تو چھیک ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا اب کل کو اگر مولانا صاحب کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو نوٹسز بھی اب اس نوٹسز پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہو گیا نا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک اور بات ہے اب تو دیکھیں ہمارے بندے انہوں نے دھونس دھمکی سے یہ سارا کچھ کروا کے ترمیم کروا لی اور اب سنائے کہ وہ ترمیم جو سرویس ایس چیفز کی بارے میں میں نے کال بھی کہا تھا ارٹیکل دو سو تین تالیس جو مولانا صاحب کے اپنے ڈرافٹ میں بھی شامل ہے کہ اگر ایک دفعہ آرمی چیف سرویس ایس چیف وغیرہ یہ سارے لگ گئے تو پھر ان کو فرد واحد نہیں ہٹا سکتا پھر ایک پارلیمانی کمیٹری ہوگی وہ ان کی ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے پھر سیاسی جماعتوں کی بھی اس میں ریپریزنٹیشن ہوگی آپ سمجھ آگئے آپ کو اب تو بتایا جا رہا ہے کہ جب دو تھرڈ مجائٹی ہو گئی یا ادھر ادھر سے سینٹر کوئے آگئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر تو وہ ملٹری کوٹس والی بھی بیچ میں وہ بھی ہو جائے گی سمجھ گئی آپ کو ہاں بہت ساری لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ چکر کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے آخر پہ ایک بات بتاؤں گا یہ تجاج والے الٹے بھی ہو جائے نا مریم نواز نے بلیک میل نہیں ہونا اب سمجھ آ گئے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں چند دنوں میں کھلنے والی ہیں چار دن کا مزید توسی ہو گئی ہے اسلامباد میں فوج کی تحناتی کی اسلامباد میں فوج کو تحنات کیا گیا تھا نا اسی او سمٹ کے تناظر میں اب چار دن مزید توسی ہو گئی ہے کل تو اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہی چار دنوں میں یہ ترمیم ہونی ہے اور پھر آج جوتھیوں نے اعلان کیا ہوا ہے پنجاب میں اسے تجاج کی وجہ سے جمعہ کو تمام سکول کالجز بند اور ہو کیا رہا ہے یہ آپ کو بتاتے رہیں گے کچھ اور ایکسکلوسیو نیوز بھی اگلی ویڈیو میں دوں گا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ